اعوذ باللہ من الشیطان وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات جس کے خبز خدرت میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خادر ہے خدرت رکھتا ہے تبارکہ کی تفسیر صاحب جلالین بیان کر رہے ہیں تنزہہ ان صفات المحدثین محدثین یعنی مخلوق کی صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے تو اب یہ صفات المحدثین آگے اس کی مزید وضاحت بھی ہو رہی ہے کہ محدث کے کیا کیا صفات ہیں موت مرنا اور ساتھی ساتھ دیگر کام جو ہیں پیدا ہونا عدم سے وجود میں آنا یہ ساری چیزیں کیا ہے یہ مخلوق کی صفات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ساری صفاتوں سے بلکل پاک منزہ ہے اللذی بیدی ہی جس کے خبز خدرت میں جس کے ہاتھ میں یعنی فی تصرف ہی جس کے تصرف میں جس کے اختیار میں الملک بادشاہت ہے السلطان والخدرت ساری کی ساری خدرت ساری کی ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور وہ ہر جیس پر خادر ہے خدرت رکھتا ہے اللذی خلق الموتہ وہی وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا فِي الدنیا دنیا میں وَالْحَيَاتَ فِي الْآخِرَتِ اور آخرت میں زندگی کو پیدا فرمایا ہے تو اب یہاں پر دنیا میں موت کو پیدا کیا آخرت میں زندگی کو مطلب یہاں پر یہ کہ آدمی جب انتخال کرتا ہے مر جاتا ہے تو اس کے وہ دنیا کی انتہا ہوا کرتی ہے دنیا میں اس کی موت ہو گئی ہے اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو آخرت کا وقت ہوا کرتا ہے آخرت کی وہاں سے زندگی شروع ہو جاتی ہے تو ایک تفسیر تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ موت کو پیدا کیا اس سے مراد دنیا میں موت کو پیدا فرمایا اور زندگی عطا کی زندگی کو پیدا کیا یعنی اس سے مراد آخرت میں زندگی کو پیدا فرمایا یہ ایک بات ہوئی اس کا ایک مطلب جیسے یہاں پر صاحبِ جلال نے خود بتا رہے ہیں موت اور حیات جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ موت دنیا میں حیات آخرت میں دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موت اور حیات دونوں کے دونوں دنیا میں ہی رونما ہوئے ہیں سادی ہوئے ہیں دونوں کی دونوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پیدا کیے ہو اوہما فی الدنیا تو اب کیسے قرآن پاک کی آیت سے ہم یہ کیسے اخذ کر سکتے ہیں کیسے نکال سکتے ہیں کہ موت بھی دنیا میں ہی ہے حیات بھی دنیا میں ہی ہے تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اب یہاں پر موت سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوں گے یعنی جسم سے روح کا نکل جانا ختم ہو جانا یہ معنی مراد نہیں ہوں گے بلکہ اب یہاں پر موت سے ایسے معنی مراد لیں گے کہ جو بالکل مختلف ہو وہ کیا ہے موت یعنی ایسی چیز کہ جس میں احساس نہ ہو محسوس کرنے کا مادہ نہ ہو اس کو موت کہا جائے گا حیات کے جس میں احساس محسوس کرنے کا مادہ ہو اس کو حیات کہیں گے تو اب جب موت کے یہ معنی لیں گے تو اب دونوں کے دونوں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کیسے؟ جیسے کہ انسان دنیا میں محسوس کرنے کا مادہ انسان کو جب حاصل ہوتا ہے وہ اس کی زندگی ہے دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر قوت احساس محسوس کرنے کا مادہ اسے عطا کیا جاتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے جو حالت نطفہ ہے منی کی شکل میں وہ اس کا محسوس کرنے کا اس کے اندر موجود نہیں ہوتا تو اب جب حالت نطفہ نطفے کی حالت میں جب ہے تو اس کو موت سے تعبیر کر رہے ہیں جب وہ دنیا میں پیدا ہوا اس کے اندر احساس کا محسوس کرنے کا مادہ آیا تو اس کو حیات سے تعبیر کر رہے ہیں تو اب موت کے اگر معنی یہ لیں گے تو ایسی صورت میں دونوں کے دونوں موت اور حیات دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو بات سمجھ میں آگئی کہ موت نطفے کی شکل میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کے اندر محسوس کرنے کا مادہ نہیں ہوتا تو اس کو موت سے تعبیر کر رہے ہیں جب وہ شکم مادر میں آ کر دنیا میں پیدا ہو جائے ولادت ہو جائے اس کے اندر حساس کا مادہ ہوا کرتا ہے تو اس کو حیات سے تعبیر کر رہے ہیں تو نطفہ جو ہے مینی کا خطرہ جو ہے اس کو زندگی اس پر ڈالی جاتی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اب زندگی جب نطفے پر پیش کی جاتی ہے وَحِيَ مَا بِهِ الْإِحْسَاسُ تو اب زندگی سے مراد کونسی ہے کہ ایسی زندگی جس میں احساس کرنے کا مادہ ہو اس کو زندگی کہہ رہے ہیں والموت زدہ موت اس کی زد ہے یعنی جس میں احساس کرنے کا مادہ نہ ہو اس کو موت سے تعبیر کر رہے ہیں تو حالتِ نطفے کی شکل میں احساس کا مادہ نہیں ہوتا جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر احساس کا مادہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے موت اس کی زد ہے یعنی ایسی چیز جس میں احساس کرنے کا مادہ نہ ہو یہ اس کو موت سے تعبیر کر رہے ہیں ایسی چیز جس میں احساس کا مادہ ہو اس کو حیات سے اور ایسی چیز جس میں محسوس کرنے کا مادہ نہ ہو اس کو موت سے تعبیر کر رہے ہیں قول آنی دونوں بھی قول یہاں پر مراد لیے ہیں تو پہلے قول میں موت کو دنیا میں پیدا فرمایا اور زندگی کو آخرت میں پیدا فرمایا دوسرے قول کے اعتبار سے موت اور حیات دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا فرمایا دونوں بھی قول ہیں دونوں میں سے کوئی ایک مراد لے سکتے ہیں لیکن جب دوسرے معنی مراد لیں گے تو ایسی صورت میں خلقہ اس کے حقیقی معنی میں نہیں ہوگا بلکہ خلقہ بمعنی خدرہ لیا جائے گا دوسرے معنی کے اعتبار سے لفظ خلقہ جب استعمال کیا جائے گا تو وہ بمعنی تقدیر خدرہ کے معنی میں ہوگا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات اس کے لئے مقرر کر دیا یہ معنی لیں گے آگے بتا رہے ہیں لیا بلو اکم ایوکم احسن و عملہ تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے زندگی میں تمہاری آزمائش کرے تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کرتا ہے ایوکم احسن و عملہ تم میں سے کون آدمی ہیں جو عمل کے اعتبار سے اچھا ہو اتواعو للہ کون سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمابرداری کرتا ہے اس اہم کام کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی اطا فرمائی جو اس کی نافرمانی کرتا ہے تو ان نافرمانوں سے بدلہ لینے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک پر غالب آنے والا ہے جو اس کے دربار میں توبہ کرتا ہے رجوع ہو جاتا ہے پلڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے وہی وہ ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو تباقا تباق طبق کہتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک چیز پے در پر ایک کے اوپر ایک جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو تباق سے تعبیر کرتے ہیں طبق در طبق بعدها فوقا بعد ایک دوسرے کے اوپر کیسے ایک دوسرے کے اوپر کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ نہیں بلکہ من غیری مماسطن بغیر درمیان میں ملے کے یعنی درمیان میں حائل چیزیں ہیں دو آسمانوں کے درمیان ایک دوسرے سے لگے ہوئے نہیں ہیں مطلب خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے لیکن سات آسمان ایک دوسرے سے لگے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے اور ان دونوں کے درمیان ملاوٹ یا پھر ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے ملنا نہیں ہے طبق در طبق اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو پیدا فرمایا مَا تَرَا فِي خَلْقِ رَحْمَنِ مِن تَفَاوت اور پھر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمان کی جو پیدائش ہے جن جن مخلوقات کو رحمان نے پیدا فرمایا ہے اس میں آپ کسی خسم کی کسی خسم کے تفاوت کو نہیں دیکھیں گے یعنی تفاوت یعنی بتا رہے ہیں کہ ایسی چیز جو مناسب نہ ہوں جو غیر مناسب چیز رحمان کی تخلیق میں کسی بھی اعتبار سے تم نہیں دیکھیں گے یعنی ہر اعتبار سے جو بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے تو ہر اعتبار سے وہ مخلوق بالکل مناسب ہے اور نہایت عمدہ ہے ایسی عمدہ ہے کہ وہ مخلوق اس سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا یہ معنی ہے مَا تَرَا فِي قَلْقِ الرَّحْمَانِ لَهُنَّا اُن آسمانوں کے معاملے میں ہوں وَلَا لِغَيْرِهِنَّا اور آسمانوں کے علاوہ کسی دوسری چیزوں کے تخلیق کے معاملے میں ہوں کہ نہ آسمانوں کی تخلیق میں کسی خسم کا تفاوت ہے کسی خسم کا ٹکراؤ ہے کسی خسم کی غیر مناسب چیزیں ہیں نہ آسمان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں کسی خسم کی غیر مناسب چیزیں ہیں یعنی ہر چیز جو اس کی شکل اور صورت میں جو مناسب ہے اور ہر وہ چیز جو اس کی شکل اور صورت کو عمدہ کرنے والی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو امدہ تریخی سے پیدا فرمایا ہے اس میں کسی قسم کا تفاوت اور پھر عدم مناسب یعنی غیر مناسب چیزیں اس میں نہیں رکھی ہیں فرجعی بسارہ اب بتا رہے ہیں مخاطب سے اللہ تبارک و تعالی کہ اے انسان تو اپنی نگاہ کو لوٹا فرجعی بسارہ اعیدھو الاسسما اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف لوٹا حل ترا فیہا من فطور کیا تجھے کیا تُو ان آسمانوں میں کسی قسم کی پھٹن دیکھتا ہے کیا تجھے کسی طرف سے آسمان پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے صدور و شقوق دونوں کے معنی ایک ہی ہے کہ پھٹن پھٹا ہوا ایک مرتبہ دیکھا پھٹن تجھے محسوس نہیں ہوئی آسمانوں میں سراخ شگاف تجھے محسوس نہیں ہوا تو نہ سہی سمر جعل بسارہ کر رہتین پھر اس کے بعد نگاہ کو دوسری مرتبہ لوٹا آسمان کی طرف کر رہتن بہارہ کر رہتین صرف دو مرتبہ ہی نہیں بلکہ ایک کے بعد دو دو کے بعد تین بار بار تو اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف پلٹاتا جا ہر بار نگاہ تیری تنگ ہو کر تھک کر آئے گی لیکن آسمان میں کسی قسم کی پھٹن کسی قسم کی سراخ تجھے دکھائی نہیں دے گی یا انقلبو علیق البسرو خاصیان کہ نگاہ تیری طرف پلٹ کر آ جائے گی مایوس ہو کر خاصیان ای دلیلن مایوس ہو کر نگاہ تیری طرف پلٹ کر آئے گی آسمانوں کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے سراخیں ہیں انسان کی اقل اس کو ادراک کرنے اس کو حاصل کرنے سے بلکل خاصر ہے لہٰذا بتا رہے ہیں کہ تو بار بار کوشش کر لے ان سراخوں کو معلوم کرنے کی حاصل کرنے کی تجھے ادراک حاصل ہونے والا نہیں ہے بلاخر وہ ہوا حسیر آخر کار یہ ہوگا کہ جب نگاہ پلٹ کر واپس آئے گی تو وہ نگاہ کیسی ہوگی تھکی ہوئی ہوگی جو خلل خلل یعنی سراخ جو آسمانوں میں موجود ہے اس کو دیکھنے سے نگاہ بلکل مایوس ہوگی اور پھر آخر میں تھک کر واپس آ جائے گی مطلب یہ کہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالی نے سراخ بنائے ہیں جس کے ذریعے سے بارش جب نازل ہوتی ہے تو ان سراخوں کے درمیان سے نازل ہوا کرتی ہے لیکن وہ سراخ بلکل ایسے ہیں کہ کوئی انسان کی عقل اس کو ادراک کرنے اس کو دیکھنے اس کو سمجھنے سے بلکل خاسر ہے کوئی انسان کی عقل وہاں تک پہنچنے ہی پاسکتی وَلَقَدْ آگے بتا رہے ہیں وَلَقَدْ دَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَا تیخی کے ہم نے السماع الدنیا یعنی السماع الدنیا دیکھیں دنیا کی حقیقت تو جیسے بتایا گیا کہ لفظ دنیا کے بارے میں اس سے پہلے بتایا گیا ہے اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ الدنیا سے یہاں پر اس کی حقیقی معنی نہیں بلکہ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے لفظ دنیا یعنی خریب یعنی زمین سے خریب جو آسمان ہیں یعنی آسمان اول جیسے کہا جاتا ہے تو اس آسمان کو ہم نے چراغوں کے ذریعے سے یعنی ستاروں کے ذریعے سے ہم نے مزین کیا وَجَعَلْنَا هَا رُجُوبًا لِلْشَيَاطِينَ اور ہم نے ان ستاروں کو رجم کرنے کا مارنے کا ذریعہ بنایا کن کو مارنا لشیاتین شیاتین کو مارنے کا ہم نے ذریعہ بنایا یعنی بعض ستارے ان میں ایسے بنائے ہیں کہ جب شیاتین اذا استرقص سمع کان لگا کر چوری چھپے جب آسمان پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو جو حکم دے رہا ہے آگے جو ہونے والے احکامات فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں شیاتین جو کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ ستارے ان کو مار کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں بِعَنِ يَنْفَسِرُوا شِحَابٌ عَنِلْكَوْقَوِی کیسے؟ کیا وہ ستارے واقعی ٹوٹ کر ان شیاتین پر پڑتے ہیں یا پھر کوئی اور صورت ہے تو بتا رہے ہیں کہ ستارے ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ ستارے اپنے مقام پر رہتے ہیں ستاروں کے اندر سے ایک چنگاری نکلتی ہے وہ شیاتین پر جا کر گرتی ہے تو اس کی وجہ سے یا تو وہ شیاتین پاگل ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی آخل بلکل ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کا وہ معاملہ ہوا کرتا ہے کل خبسی کیسے؟ تو بتا رہے ہیں کہ جیسے آگ ہوتی ہے اور اس کے اندر سے نکلنے والی چنگاری تو اب چنگاری جب آگ کے اندر سے نکلے تو آگ میں کچھ کمی واقعی نہیں ہوتی بلکل ویسے ہی ستارہ اپنے مقام پر ہوتا ہے جب ستارے کے اندر سے ایک چنگاری نکلتی ہے تو ستارے کے روشنے میں کسی خسم کی کمی واقعی نہیں ہوتی تو وہ چنگاری نکل کر شیاتین کو مار کر وہاں سے بھگا دیتی ہے کل خبسی یوخد من النار جیسے کہ ایک چنگاری آگ سے جو لی جاتی ہے فَيُقُتَلُ الْجِنِّيُّ تو اس چنگاری کے ذریعے سے وہ جو جن ہیں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یا نہیں تو یقبل ہو اس کو کم سے کم کیا ہے مبہوت کر دیا جاتا ہے مبہوت یعنی کہ پاگل کر دینا اس کے ہوش اڑا دینا بے ہوش کر دینا یہ معنی ہے کیوں لِأَنَّا لَا أَنَّا الْكَوَاكِبَا يَزُّوُ الُؤَنْ مَكَانِهِ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ستارے اپنے جگہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں پھر شیعاتین کو مارتے ہیں پھر واپس آ کر اپنے مقام پر رہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ستارے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے پھر اس کو شیعاتین کو وہ رجم کر کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں وَاَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ اور ہم نے ان کے لیے یعنی ان کافروں کے لیے بھڑکنے والی آگ اَذَابَ السَّعِيرُ اَيَنَّارُ الْمُقِدَتُ مُقَدَتُ بھڑکائی ہوئی آگ یا پھر بھڑکنے والی آگ ہم نے ان کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَحْنَّم ان کافروں کے ساتھ ساتھ جو کافر ہیں مزید کفر ہے چاہے انسان ہو یا جنات ہو ان کے رب کے پاس ان کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے وَبِئِسَ الْمَسِيْرُ حِیَا اور وہ جہنم کا عذاب کیا ہی برا ٹھیکانہ ہے اِذَا اُلْقُو فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَحِقًا وَحِيَتَفُور جب ان کافروں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا سَمِعُوا لَهَا شَحِقًا تو وہ کافر اس آگ کی انتہائی حیبتناک آواز سنیں گے شَحِقًا یعنی سوتاً منکرن ایک انتہائی ناپسندید آواز سنیں گے اس آگ کے اندر سے نکلنے والی قصو تل ہیماری جیسے کی دنیا میں گدھے کی آواز کو انسان ناپسند کرتا ہے تو ویسے ہی ناپسندید آواز جہنم کی آگ سے نکلتے رہے گی اور کافر سنتے رہیں گے وہی اتفور اس حال میں کہ وہ آگ کیا ہے بلکل اُبَلتی رہے گی اپنی جگہ تھمی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ جیسے ہانڈی کے اندر چاول چولے پر رکھنے کی وجہ سے اُبَلتا رہتا ہے تو وہ آگ ویسے ہی اُبَلتی رہے گی تَقَادُ تَمَيَّدُ مِنَ الْغَيْز ایسا محسوس ہوگا کہ وہ غصے کی وجہ سے وہ آگ بلکل پھٹ جائے گی اور سارے کے سارے لوگوں کو اپنے اندر لے لے گی ایسی غضبناک حالت میں ہیں یوں محسوس ہوگا تَقَادُ تَمَيَّزُ خریب ہے کہ وہ آگ پھٹ جائے گی مِنَ الْغَيْزِ غصے کی وجہ سے کس پر پھٹے گی الالکافر کفاری کافروں پر اب یہ تَمَيَّزُ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ اصل تَتَمَيَّزُ ہے دو تاؤں کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے وَقُرِيَا تَتَمَيَّزُ الَلَاصْلِ اصل کے اعتبار سے اور ایک قیرات میں بغیر دو تاؤں میں سے ایک کو حضب کر کر تَمَيَّزُ بھی پڑھا گیا ہے یعنی تَنْقَتِعُ پھوٹ کر گر پڑے کافروں پر ایسا محسوس ہوگا قُلَّمَا أُلْقِيَا فِيهَا فَوْجٌ جب جب اس آگ میں کافروں میں کی ایک جماعت کو ڈالا جائے گا کافروں کی طرف سے کافروں کو فرشتوں کی طرف سے جب اس آگ میں ڈالا جائے گا سَعَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اس آگ کے جو داروغاں ہیں وہ ان سے پوچھیں گے ان کو ڈانٹتے ہوئے جندیر اکم عذاب اللہ تعالی جو تم کو اللہ کی عذاب سے ڈرائے کیا کوئی تمہارے پر ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو وہ جہنمی کہیں گے کہ خالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا ضرور قَدْ جَاعَنَا نَذِيرٌ ہمارے پاس ڈرانے والے رسول نبی آئے تھے لیکن فَقَذَّبْنَا ہم نے ان کو جھٹلا دیا وَقُلْنَا اور ہم نے ان کے بارے میں کہا مَا نَدْضَلَ اللَّهُ مِنْ شَيِّ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے آسمان سے اِنَانْتُمِ اللَّهِ فِي ضَلَالٍ قَبِيرٌ تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں تو وہ کافر کہیں گے کہ ہمارے پاس رسول جب آئے تھے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں ڈرانے کے لیے تو ہم نے ان کو ایسا ایسا کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں اتری ہے اور تم اے رسول و اے انبیاء تو اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تم کھلی گمراہی میں ہو ہم نے ان کو اس طرح کہا تو اب یہ جو دو قول آئے ہیں ایک تو یہ کہ مَا نَدْضَلَ اللَّهُ مِنْ شَيِّ ایک یہ دوسرا اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ فِي ضَلَالٍ قَبِيرٌ یہ دوسرا تو اب یہ دوسرے قول کے بارے میں یعنی اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ فِي ضَلَالٍ قَبِيرٌ اس قول کے بارے میں اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ فرشتوں کا کلام ہو یعنی پہلے کافیروں نے کہا مَا نَدْضَلَ اللَّهُ مِنْ شَيِّ کہ ہمارے پاس جب رسول آئے تھے تو ہم نے ان رسولوں سے کہا کہ کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نازل نہیں کیا تو کافیروں کا یہ قول سن کر فرشتوں نے کہا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو بڑی کھلی گمراہی میں ہو فرشتوں نے کہا یہ ایک بات ہے لِلْكُفَّارِ کافیروں سے کہیں گے ہینا اخبرو بھی تقضیبی جب کہ فرشتے جھٹلانے کے کافیر جھٹلانے کے بارے میں جب فرشتوں کو بتلائے تو اس کے بارے میں فرشتے ان کے جواب میں یہ کہیں گے ایک احتمال وَعِنْ يَقُنَا مِنْ قَلَامِ الْكُفَّارِ لِنْ نُدُورِ اور ڈرانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کافیروں نے جو کہا تھا اس کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے فرشتے رسول جب ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے ان سے کیا کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے اور تم اے رسولو کھولی گمراہی میں ہو اس میں اس بات کا بھی احتمال یعنی کہ دوسرے قول کے بارے میں چاہے دوسرا قول ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں نے کہا ہو کافیروں کی بات سن کر یا اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ کافیر پہلے جیسا جملہ استعمال کیے یہ بھی جملہ کافیروں نے اپنے رسولوں کے حق میں کہا ہو یہ بھی مناسب ہے وقالو اور پھر انہوں نے کہا لو کننا نسمعو کاش کہ ہم سن لیتے سماع تفاہم ان کی باتوں کو سنتے سمجھنے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے او نعقلو یا پھر ان کی باتوں کو ہم غور سے سنتے غور و فکر کر کر سنتے اور سمجھ پاتے تو ما کننا فی اصحاب سعیر ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوں گے بلاخر جب وہ فعترفو بذنبیہم جب گناہوں کا وہ اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے ایسا ایسا گناہ کیا ہے رسول کو جھٹلایا ہے ان کی باتوں کو نہیں مانا ہے تو اب ان کی گناہوں کا اعتراف کر لینا گناہوں کو مان لینا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا کیا کئی کے گناہ ہیں وہ وہ تقدیب النظوری انبیاء اکرام کو جھٹلانا ڈالانے والوں کو جھٹلانا یہ گناہ ہے اعتراف کرنے کے بعد اب اس گناہ کی بخش نہیں ہوگی نتیجہ انتہائی حلاکت ہے جہنمیوں کے لئے اس میں حاکے سکون کے ساتھ اور زمے کے ساتھ سوحقن دو طرح پڑا گیا ہے جہنمیوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جہنمیوں کے لئے دوری ہے بے شک جو لوگ اپنے رب سے چھپ کر ڈرتے ہیں یعنی رب سے ڈرتے ہیں اب بلغیب کے دونوں معانے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ رب کو دیکھے بغیر بن دیکھے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں ایک تو یہ معانہ ہوں گے دوسرا یہ کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر پوشیدہ مقامات پر اپنے رب سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اب جب پوشیدہ مقامات پر لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر جب ڈریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ بدر جی اولا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے تو بتا رہیں بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیاب کی حالت میں پوشیدہ طور پر لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر پوشیدہ طور پر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں چھپ کر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے وہ بدر جی اولا اللہ کی اطاعت کرنے والے سمجھے جائیں گے ان کے لئے بخشش ہے اور بڑا عجر یعنی جنت کے شکل میں اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے گا اب آگے ایک دو آیتیں جو بیان کی جا رہی ہیں اس کا شان نزل یہ ہے کہ کافروں نے کافر ایک دوسرے سے مشرک ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جب ہم مسلمانوں کی خلاف میں کوئی بات کریں گے تو ایک طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ ہم آہستہ گفتگو کریں زور زور سے بات نہ کریں آہستہ آہستہ کریں مسلمانوں کے خلاف میں تاکہ ہم آہستہ جب بات کریں گے تو مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ ہماری باتوں کو سن نہ پائے یہ ارادے سے وہ لوگ بات کرنے لگے تو اب ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں اے لوگو تم اپنی باتوں کو چھپا کر کرو آہستہ کرو عویج حروبی یا پھر تمہاری باتوں کو تم بلند آواز سکو یعنی پست آواز میں بات کرو یا بلند آواز میں بات کرو انہو تعالی علی منبیداتی صدور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے وہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے یعنی سینوں کی باتوں کا معاملہ دیکھیں کہ سینوں کے راز جاننے والا مطلب بات زبان سے جب تک نکلتی نہ نکلے آدمی کوئی اس بات کی تلا نہیں ہوتی لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات یہ ہے کہ زبان پر آئے یا نہ آئے ذہن میں سینے میں خیال آتے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کا علم ہو جاتا ہے بات نہ کریں صرف ذہن میں خیال لالیں اس بات کا اللہ تبارک و تعالی کی علم ہو جاتا ہے جب تم گفتگو کرو گے جب تم بات کرو گے تو بہتر چیئے اللہ تبارک و تعالی تمہاری باتوں کو سن لے گا تو اب آگے بتا رہے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بتا رہے ہیں مشرقین نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم کیا کریں تم اپنی باتوں کو رازدارانہ طور پر رکھیں پوشیدہ طور پر بیان کریں تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قدا ہے جو معبود ہے وہ تمہاری باتوں کو نہ سن سکے تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ چاہے تم پوشیدہ انداز میں بات کرو آہستہ گفتگو کرو یا پھر بلند آواز میں گفتگو کرو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقفے جانتا ہے آگا ہو جاؤ کیا وہ نہیں جانتے کہ کس نے ان کو پیدا کیا یعنی مطلب یہ کہ جو باتیں تم چھپا کر رہے ہو آہستہ جو تم گفتگو کر رہے ہو یہ آہستہ گفتگو کرنے کا یہ جو انداز ہے یہ جو کلام ہے اس کلام کا پیدا کرنے والا کون ہے یعنی جو باتیں تم چھپا رہے ہو چھپا کر رہے ہو اس کا خالق بھی تو اللہ تبارک و تعالی ہے تو جب باتوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے تو کیا اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا کیا ان باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالی سے نفی ہو جائے گا کیا ان باتوں کا علم اللہ کو نہیں ہوگا تو اس میں اللہ قلب استعمال کر کر بتا رہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جب انسان کے قول کا خالق انسان کی جو باتیں ہیں ان کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے اور انسان کی باتوں کا بھی علم ہوگا وہو لطیف فی علم ہی ہے اور وہ انتہائی محربان ہے اپنے علم میں علم میں مہربان ہے مطلب باریک سے باریک چیزوں کا بھی اس کو علم ہے وہ علم رکھنے والا ہے الخبیروفی ہی ہر چیز میں وہ باخبر ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے ایسا آگے بتا رہے ہیں یا باتیں یہاں پر مکمل ہوئیں تو اب خلاصے کے طور پر دیکھیں کہ یہ جو سور ملک کا ابتدائی رکوع جو بیان کیا گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی ذات کی پاکی اور پھر اپنی خدرت کو بیان فرمایا اور پھر اپنی تخلیق جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور پھر وہ ساری مخلوقات کے سامنے انسان کیسے گھٹنے ٹیکتا ہے اس کو بیان فرمایا گیا پھر اس کے بعد آگے چل کر کافروں کے لئے جو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب تیار کر رکھا ہے اس عذاب کو بھی بیان کیا گیا اور عذاب کی حولناکی کیا ہے پھر اس کو بھی بیان کیا گیا اور آخرت میں عذاب کو دیکھ کر کافر کیسے شرمندہ ہوں گے اس کو بھی بیان کیے پھر اس کے بعد کافروں کے مخابلے میں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا کیا مقام ہوگا اور وہ جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالی کیسے بدلاتا فرمائے گا اس پر گفتگ ہوئی اور پھر جو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو آہستہ گفتگو کا علم نہیں ہے پوشدہ باتوں کا علم نہیں جو کافر سمجھتے ہیں تو ان کا بھی جواب دیتی ہے بیان فرمایا گیا کہ بات تو دور کی بات ہے دل میں خیال آتے ہی اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم ہو جاتا ہے وہ ہر باریک سے باریک چیز کو جانتا ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے یہاں تک رکھیں خیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہینے سنگے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہماری اس کوشش کو ذریعہ نجات بنائے اور پھر جو جو حضرات اس ریکارڈنگ میں جس اعتبار سے بھی تعابن کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں ترقی اتا فرمائے ان کو دن بدن مزید اضافہ اتا فرمائے اور پھر اخلاص کے ساتھ ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق اتا فرمائے دنیا اور آخرت میں ہمیں اس تفسیر کے ذریعے سے نجات اتا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى وَسَلَّمَا عَلَىٰ خِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرْأَحْمَدِكَ يَا رَحْمَرْ رَاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ